بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں فالسے کا جوس اس میں دو کپ فالسہ لیا ہے اس کو پانی میں اس طرح سے اچھے سے ڈپ کر لیں اس اس میں جو تن کے وغیرہ ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور پھر بعد میں ہم اس سٹینر سے سٹین کر لیں گے یہ میں نے اب سٹینر میں ان کو سٹین کر لیا now it's time for ingredients یہ دیکھیں یہ ہے کالا نمک چھوٹی چمچی ہے اور یہ چار کھانے کے بڑے چمچے چینی ہے بس یہ دو ہی چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے ان تینوں چیزوں کو جوسر میں گرینڈ کرتے ہیں یہ میں نے ایک لٹر پانی لیا اس لئے کہ میرا جگ جو ہے وہ ایک لٹر کا ہے اس میں جگ میں پہلے میں فالسے ڈالوں گے اور اس کے بعد یہ پانی ایڈ کر دوں گے یہ میں نے اس میں فالسے ایڈ کیا ہے اور اب اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی آپ میڈیا میں رکھیں اتنا تھنڈا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے نارمل پانی لیں بعد میں ہم اس میں کیوبز ڈال کے اس کو بھی تھنڈا کریں گے اب اس میں نمک جائے گا اور پھر اس میں چینی جائے گی اس کے بعد ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے گرینڈ کریں گے یہ میں نے نمک ڈال دیا اور نمک آپ نے کالا نمک ہی یوز کرنا ہے اب اس میں چینی چلی گئی ہے اور اب اس کی گرینڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے یہ جب میں نے بند کیا یہ تین سے چار منٹ اس کو میں نے گرینڈ کر لیا اب گرینڈر جب اتار کے اب ہم اس کو چھاننیں گے ایک چھاننی کی مدد سے نیچے کھلا بٹن رکھیں اور اس طرح ہستہ ہستہ کر کے اس کو چمچ کی مدد سے سارا چھانتے جائیں اس کے بیج ایک سائیڈ پر چلے جائیں گے اور جو جوس ہے وہ سارا اس چھانی کی مدد سے نیچے آ جائے گا اس طرح دبا دبا کے سارا اپنے جوس نکال لینا ہے اور بیج سائیڈ پر کر دینا ہے اس کا پلانپ بھی تھوڑا سا اس کے اندر جائے گا جو ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دکھنے میں کافی تھک لگ رہا ہے اس میں میں نے اور تھوڑا پانی ایڈ کی ہے اور اب چمچ کی مدد سے میں نے اس کو ہلا لیا اب میں آپ کو اس کی ایک سپیشل ٹیپ دیتی ہوں کہ آپ نے ریڈ والا کوئی سا شربت لینا ہے چاہے جامش شیری ہو چاہے روبزہ ایک بڑا سپون بھڑ کے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دی یہ دیکھیں اس میں جیسے ہی شربت ہم نے ایڈ کیا ہے ریڈ والا اس کا کلر کس قدر بیوٹی فل ہو گیا بہت پیارا سائے کلر آ گیا ہے ٹیسٹ اور لک دونوں اس کی چینج ہو گئی ہیں اور یہ ہی اس جیوس کی سپیشل ریسیپی تھی اب میں نے اس میں کیوبز ایڈ کر کے اس کو تھنڈا کر کے اور اب یہ گلاسوں میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور گرمیوں میں تو بلکل آپ کو ایک دم سے ریفریش کر دیتا ہے جب آپ کے ہزبین بھائی کوئی بھی گرمی میں سے آئیں تو ان کو یہ تھنڈا تھنڈا مشروع پیش کریں اور شاہ باش موسیقی 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 موسیقی